اسلام علیکم ناظرین ہائی ٹیک نیوز کی خبرنامے میں آپ کا خیر مختب ہے میں ہونیہ خان نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر شہر حیدرباد کی کل ہند سنتی نمائش کو دیکھنے کے لیے عوام کی بڑی تعداد آ رہی ہے ہر سال ہونے والے اس نمائش میں جاریہ سال بھی کشمیر سے کنیا کمانی تک مختلف ریاستوں کے تاجروں نے بیشتر دل کر شکاپڑوں سامان اور بیگر اشیاء کے سٹالز لگائے ہیں ان میں سے کئی سٹالز عوام کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں نمائش آنے والوں نے کہا ہے کہ ابھی پوری طرح نمائش نہیں کھلی ہے کیونکہ سٹالز کا کام جاری ہے بعض افراد نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب تک نمائش میں چوبیس پیسد سٹالز بھی نہیں لگائے گئے ہیں انہوں نے توقع ظاہر کیے کہ آئندہ چار دنوں کے بعد سٹالز کی تعداد میں اضافہ ہوگا نمائش میں تمام کے لیے ماسک کو لازمی خرار دیا گیا ہے کئی افراد نے کہا ہے کہ وہ بچوں کو تفریق کے لیے اس نمائش میں آئے تھے تاہم ہنوز اس میں مناسب طور پر سٹالز نہیں لگائے گئے ہیں جسے ان کو مایوسی ہوئی ہے بعض افراد نے کہا ہے کہ کشمیر سٹالز اور لکھنوی اشیاء ان کی پسند کی چیزیں ہیں تلگانہ بی جے پی نے لوگ صفحہ انتخابات پر توجہ مرکوز کر دی ہے کانگریز کی تلگانہ یونٹ پارٹی کے سابق صدر سونیا گانزی کو لوگ صفحہ انتخابات میں ریاست سے مقابلہ میں اتاننے کا ارادہ رکھتی ہے اس کے جواب کی طور پر بی جے پی اس مہینے وزیراعظم موڈی کے جلسے کے علاوہ ان کے ذریعے انتقابی مہم کا ونزوبہ رکھتی ہے بی جے پی کے لیڈران ریاست کی سترہ لوگ صفحہ نشستوں میں سے دوہرے عدد پر کامیابی کا نشانہ رکھتے ہیں اس کے لیے حکمت عملی تیار کی جا رہی اس مہینے کی ساتھ اور آٹھ تاریخ کو زافرانی جماعت کے لیڈران ریاست کا دورہ کر رہے جو مجاوزہ لوگ صفحہ انتخابات میں کامیابی کے لیے ریاستی پارٹی لیڈروں کو اہم قدایت دے رہے اور نشانے کے حکول کے لیے کوششوں کا آغاز کر دیں گے بی جے پی کے لیڈروں کا معنی ہے کہ موڈی تیلنگانہ میں بھی انتخابی تشہیری مہین چلائیں گے موڈی کے دو جلسوں کا منصوبہ تیار کیا جا رہا جس میں سے ایک جلسہ اسی مہینے منعقد کنے کا منصوبہ تیار کیا جا رہا تیلنگانہ میں زر التوار ٹرافک چالانات کی ادائیگی کے لیے گاڑی سواروں سے غیر معاملی رد مل حاصل ہو رہا پولیس ریکارڈ کے مطابق ریاست بھر میں تین کروڑ انسٹھ لاکھ چالان نظر التوار ہیں ٹو ویلرز اور ٹوز پر اسی فیصد آٹیسی بسوں پر نواتیسد اور ڈیگر گاڑیوں پر ساٹھ فیصد ریایت کے اعلان پر عوام کا بہتر دمل حاصل ہو رہا گزشتہ مہینے کی چھبیس تاریخ سے گیارہ دنوں تک ریاست بھر میں چھہتر لاکھ انیاسی ہزار چالان کے سلسلے میں چھسٹھ کروڑ ستتر لاکھ روپے کی ادائیگیاں کی گئی ہیں گاڑی چلانے والوں کو مشکرہ دیا گیا ہے کہ اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں می سیوہ پی ایٹی ایم ٹی ویالٹ اور نیٹ بینکنگ کے ذریعے ادائیگیاں خبول کی جا رہے ہیں پلنگن حکومت کانگریس لیڈروں کو خوش خبری دینی تیار ہے کیونکہ آئندہ ہفتے نامزد اہدوں کو پور کرنے کے لیے تیاریاں کرنے کی دلات ہیں متحدہ ظلے واری بنیاد پر اہدے دینی پر غور کیا جا رہا جس کے لیے مسائح شروع کر دی گئی ہے تلنگن پردیش کانگریس کے انچارچ وزرہ کی قیادت میں نامزد اہدوں کیلئے خواہش ملدوں کی فہرست بھی تیار کرنے گئی اس فہرست میں موجود ناموں کی جانچ کی جائے گی جس کے بعد یہ فہرست حکومت کو بھیجی جائے گی کارپریشنز کے سدونشین کے انتخاب وزیرالہ اور کابینہ کے وزرہ کی فیصلے کے مطابق ہوگا پی سی سی کا مانا ہے کہ اگر سنکرانتی سے پہلے بعض نامزد اہدوں کو پور کر دیا جاتا ہے تو دوسرے کیڈر اور پیل ڈیول کے لیڈروں میں جوش و خروش پیدا ہوگا کیونکہ پارٹی کا مانا ہے کہ چیرمین نہ صرف جوش و خروش اسے کام کریں گے بلکہ حامیوں کی حوصلہ وزائی بھی کریں گے اندھر پردیش کی حکمران جماعت وائی سار کانگریس میں شاملیت کے اندروں نو دن کرکیٹر امبارٹی رائیڈو نے پارٹی کو چھوننے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے اس خصوص میں ایکسپل کیے گئے ایک پوسٹ میں یہ اطلاع دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ سیاست سے کچھ وقت کے لیے وقفہ لینا چاہتے ہیں وہ جلد ہی اپنے مستقبل کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے رائیڈو بینو لقفامی ٹارنمنٹس میں ہندوستانی ٹیم کا حصہ تھے اور انہیں آئی پیل میں بھی حصہ لیا تھا رائیڈو آندھر پردیش حکومت کے آدھو دم آندھرہ پروگرام میں برینڈ ایمبیسیٹر بنائے گئے تھے شہر حیدرباد میں ہونے والی فارمولا ای ریز کو منصوب کر دیا گیا ہے ای ریز سیزن دس کا چوتھا راؤنڈ تیلنگانہ کے دارن حکومت میں دس پروری کو ہونے والا تھا تاہم فارمولا ای کے منتظمین نے اعلان کیا ہے کہ یہ ریز منصوب کر دیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ تلنگانہ کے محکم بلدی نظم و نصف نے گزشتہ سال 30 اکٹوبر کو کیے گئے معاہدے کی اخلاف پرزی کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ معاہدے کی اخلاف پرزی پر نوٹس جاری کی گئی ہے یہ معاہدہ تلنگانہ کے سابقہ بیارس حکومت اور فارمولا کے درمیان تیع پایا تھا ہیدرباد میں فارمولا ای ریز کی منصوبی کے پیش نظر اپوزیشن بیارس کے کارگزار صدر کے تارک رمراہ نے اسے حکومت جماعت کانگریس کی جانب سے لگایا گیا خراب اور پیچھے کی طرف لیا گیا خدم قرار گیا انہوں نے کہا ہے کہ ہیدرباد ای پری جیسے ایوینٹس دنیا بھر میں ہمارے شہر اور ملک کی برانڈ ایمیج کو بہتر بناتے ہیں کیٹیا نے ایکسپر کہا ہے کہ ہم نے فارمولا ای پری کو پہلی بار ہندوستان میں لانے کے لیے کافی محنت اور وقت لگایا تھا کیسی آر حکومت نے ایک معاقل کے طور پر فارمولا ای ریز کا استعمال کرنے کی پہل کی تھی تاکہ ایوی کے شائقین منفیکچررز اور سٹارٹ اپس کو راکب کیا جائے اور وہ ہیدرباد کو سرمایہ کاری کے ایک پرکشش مقام کے طور پر پیش کر سکیں ہم نے ریاست کو پائیدار موبلیٹیز سولیوشنز کے مرکز کے طور پر فروخت دینے کے لیے تلنگانہ موبلیٹی ویلی کا بھی آغاز کیا تھا جہاں بی آر اس نے خود کو پارلیمنٹ میں تلنگانہ کی آواز ہونے کا دعوی کیا تھا وہیں پارلیمنٹ میں ان کی کارگردگی کچھ اور بتا رہی ہے سترہوی لوگ سبھا میں تلنگانہ کانگریس کے ارکان پارلیمنٹ نے بی آر اس سے زیادہ سوالات کی ہے پی آر اس لجسلیٹیف سے حاصل کردہ آداد و شمار کے مطابق کانگریس کے تین ارکان پارلیمنٹ نے سات سو اکتالیس سوالات پوچھے جن میں کومیٹ ٹرڈی وینکر ٹرڈی نے مرکزی حکومت سے سب سے زیادہ تین سو ستاون سوالات پوچھے کانگریس کے ارکان کے پوچھے گئے سوالات کی اوسطاً دو سو سنتالیس ہے جبکہ بی آر اس ایمپیز نے اوسطاً دو سو تیس سوالات پوچھے حیدرباد کے ارکان پارلیمنٹ اسدودی نویسی اکیلے تین سو چھس ست سوالات پوچھے چکے ہیں تلنگانہ کے ارکان پارلیمنٹ میں سب سے بہترین حاضری ست ترقیصت انہی کی رہی بی آر اس کی ناغر کنول کے ارکان پارلیمنٹ بی راملو سب سے کم تعداد میں صرف چھ سوالات پوچھے ہیں حیدرباد دس لاکھ سے زیادہ آبادی والے شہروں کے زمرے میں اخواتین کے آبادی کے لیے ملک بھر میں پانچویں مقام پر ہے اس فہرست میں پہلے مقام پرچے نئی بینگلور پونے ممبئی حیدرباد کولکتہ احمد آباد دہلی کوئیم بطور اور جائپور واتن کے آبادی کے لیے صرف فہرست دس شہروں کے فہرست میں جگہ بنانے میں کامیاب رہے ہندوستان میں آبادی کے لحاظ سے اعتار گروپ ڈائیورسٹی مساوات اور شمعیت سولیوشنز نے ٹاپ سٹیز فور ویمنز انڈیا انڈیکس کا دوسرا ایڈیشن چالی کیا دس لاکھ سے کم آبادی والے شہروں کے زمرے میں دس میں سے آٹھ شہر ہندوستان کے جنوبی حصے سے تعلق کرتے ہیں ریپورٹ کے مطابق سروے میں حصہ لیے 32 فیصد خواتین خود کو غیر محفوظ محسوس کرتی ہیں اور 21 فیصد خواتین اپنے شہروں میں رات آڑ بجے کے بعد باہر نکل کر اپنے تحفظ کے مطالع خدشات کا اظہار کا شکار ہیں اور 31 فیصد خواتین شہروں میں اپنے لباس کی انتقاب کے بارے میں تناؤ محسوس کرتی ہیں جبکہ 30 فیصد نے ملے جلے تجربات کی اطلاع کی تلنگانہ میں انٹر طلبہ کیلئے سنکرانتی کی تاتلات کا اعلان کیا گیا ہے سرکاری اور پرائیوٹ جونئر کالجوں میں اس مہینے کی 13 سے 16 تاریخ تک چھٹیاں دی گئی ہیں بورڈ نے انتباہ دیا کہ اگر چھٹیوں کے دوران کلاسز کا انخات کیا گیا تو کاروائی کی جائے گی انٹر بورڈ نے تلنگانہ میں جونئر کالج کے طلبہ کیلئے سنکرانتی کی تاتلات کا اعلان کیا ہے اس مہینے کی تیرہ سے سولہ تاریخ تک چار دن کی چھٹیاں دی گئی ہیں سترہ تاریخ سے کالج دوبارہ شروع ہوں گے اس کے ساتھ ہائیجیکٹیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ